آج میں آپ لوگوں کے سامنے انسی آٹی کے جو اتحاس کی بھوک ہے اس بھوک سے کیا کب کہاں اور کیسے کا ایک مہتپورن بندو آپ لوگوں کے سمکچ پرستوت کرنے والا ہوں دیکھیں ایکچولی بات ہوتا ہے کیا بہت سارے اگزام جو ہوتے ہیں پرتیوگی اگزام ہوتے ہیں جتنے بھی اس میں سے بھارت سرکار دوارہ جاری کے آگے انسی آٹی کی بھوکیں جو ہوتی ہیں اس بھوک جو ہے مہتپورن ہوتی ہے یہ اس کی جو ہے لگ بھگ سبھی پرتیوگی جو بدیارتی ہوتے ہیں وہ سبھی کا سبھی اس پہ جرور فوکس کرتے ہیں اور فوکس کرنا بھی چاہیے انسی آٹی ایک جو ہے بیسک ہوتا ہے اس بیسک کے سہارے اگر آپ کے اسی کے اردگرد آپ اسی کے جو بندو ہیں اسی بندو کے اردگرد اگر سبھی کا ادھیان کرتے ہیں تو آپ کو سفلتا جرور ملے گی تو میں یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے جو ہوں سکس کلاس سیون کلاس ایٹ کلاس نائن کلاس ٹین ٹویلد یعنی کہ سکس ٹو ٹویلد کا جو ہے میں کبر کرانے کا پریاز کروں گا باری باری سے تو آپ لوگ اس چینل پہ بنے رہے ہیں اور جو اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ سبسکرائب بٹن کو جو ہے پریز کر دیں اور جل سے جل نوٹیفکیشن پانے کے لیے جو ہے بیل آئیکن بھی دبانا نہ بھولیں تو چلیے میں سٹارٹ کرتا ہوں آج کیا کب کہاں اور کیسے کا جو مہتپون بندو ہے سکس کلاس کا اس کو دیکھنے کا پریاز کرتے ہیں تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہتا ہے کہ آرمبک لوگ جو کسل سنگرہاک تھے وہ اپنی بھوجن سنگرہ جنگلوں میں جروں فلوں تتھا ان اتپاد کے ساتھ جانوروں کا آکھیٹ کرتے تھے تو دیکھیں کسل سنگرہاک کا کام ہوتا تھا کیونکہ یہ لوگ نا آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھرمن کرتے رہتے تھے اور بھرمن کرنے کے کارن جو ہے اس کو سنگرہ کرنا بہت ضروری تھا جب تک یہ جمع نہیں کریں گے بھوجنوں کا تو پھر وہ جیون کیسے جیہوں کیونکہ اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک جانی ہوتی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ جو سنگرہ کرنے کا معاملہ تھا یہ جڑوں فلوں تتھا انی اتپاد کے ساتھ ساتھ جو ہے جانوروں کا سکار بھی کرتے تھے آکھیٹ کا مطلب یہاں پہ سکار ہوتا ہے اتر پسیم کی سلیمان اور کرتھر پہاڑیوں پہاڑی جو چھتر ہے میں سب سے پہلے گے ہوں تتھا جو جیسی فصلے کو اوبجانا شروع کیا تھا دیکھیں یہیں سے جو ہے سٹارٹ کیا گیا تھا ان لوگوں کو اوبجانے کی یہ پڑچی تو ہوئے تھے دیکھیں یہاں پہ کرتھر ہوگا دھر لکھا گیا ہے کرتھر آپ لوگ اس کو جو ہے کبر کر لیجیے نیکشٹ دیکھتے ہیں سلیمان اور کرتھر پہاڑیوں پر لگ بگ آٹھ ہجاری سوی پورو اس تری پروس نے سب سے پہلے گے ہوں تتھا جو اوبجانا شروع کیا تو دیکھیں یہیں پہ جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا یہ فصلے اوبجانا شروع کیا تھا اور یہیں پہ جو ہے بھیر بکری اور گائے بیل جیسے پسووں کو بھی پالتو بنانا شروع کیا گیا تھا یہ سلیمان اور کرتھر پہاڑیوں پہ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں لوگ کریسی کا وکاس اتر پورو میں گارو تتھا مدی بھارت میں ویون پہاڑیوں کے چھیتر میں ہوا تھا دیکھیں یہ جو کریسی کا وکاس کو جو دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس چھیتر میں یہ ہوا تھا یہیں پہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے چاول جو اوبجانا گیا تھا یہی اسطحان تھا اور اس اسطحان کا نام ہمیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ویدھن ویندی کے اتر میں استیت تھا یہ بھاگ یہیں پہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے چاول کا اوبجانا گیا تھا نیشٹی چھکا کوششن ہے سوری بندو ہے لگ بھاگ سہتالیس سو ورس پورو سندھو ندی کے کنارے آرمبک نگر پھلے پھلے تو یہیں پہ جو ہے آرمبک نگر جیسے کہ ہم لوگ ہرپا سبیتا سے سمبندیت پڑھتے ہیں تو ہرپا سبیتا کا جو آرمبک نگر جس کو ہم لوگ سہری نگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کاسیوگن کے نام سے جانا جاتا ہے اسے تو دیکھیں یہ آرمبک نگر یہیں پہ فلے فلے تھے کب سہتالیس سو ورس پورو پہلے کہتا ہے گنگا اس کی سہائک ندیوں کے کنارے تتہ سمندر تٹھی علاقوں میں نگروں کا وکاس کب ہوا تھا تو پچیس سو ورس پورو ہوا تھا نیشت کہتا ہے سون گنگا کی سہائک ندیاں ہیں نیشت ہے گنگا کے دکچن میں پراشین کال میں مگد مہاجن پد استیت تھا دیکھیں سولہ مہاجن پد تھے اس میں سے مگد جو ہے مہتپورن تھا اور سب سے سکتی سالی بھی تھے یہ تو یہ کہاں پہ استیت تھے تو گنگا کے دکچن میں یہ استیت تھے آج ورطمان میں اس کو لیا جائے تو پٹنا کے آسپاس راجگیر کے آسپاس کا چھتر کہا لاتا تھا نیشت ہے انڈیا سبد انڈس سے نکلائے جسے سنسکریت میں سندھو کہا جاتا ہے نیشت ہے لگ بھگ پچیس سو ورس پورو اتر پستم کی اور سے آنے والے ایرانیوں اور یونانیوں نے سندھو کو کیا کہا ہندوس اتھوہ اندوس اور اس ندی کے پورو میں استیت بھومی پردیس کو انہوں نے انڈیا کہا تو دیکھیں یہ ہمارا دیس کے نام سے سمبندی تھا ہے کہ کس پرکار سے ہمارے دیس کا نام پڑھا اور کس پرکار سے پھر وہ یہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انڈیا رکھا گیا نیشت ہے انگریجی میں پانڈو لیپی کے لیے پریوگ ہونے والا مینو اسکریپٹ سبد لیٹن سبد مینو جس کا ارث کیا ہوتا ہے جس کا ارث ہاتھ ہے سے نکلا ہوا ہے تو دیکھیں یہ جو میں پانڈو لیپیاں ہوتی تھی یہ بہت ہی انپورٹنٹ تھا اتحاس کو جاننے کے لیے یہ ایک پرکار کا سروت کا کام کرتی تھی پانڈو لیپی کے کارن جو ہے بہت سارے اتحاسکار پراتتووید جو ہے کافی کچھ پرابت کیے ہیں اتحاس کے بارے میں یعنی کہ اتیت کے بارے میں جاننے کا پریاز کیے ہیں اور اس چپٹر میں جو یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ جو بک ہے اس میں ہمارے اتیت لکھا ہوا ہے تو دیکھیں ہمارے اتیت میں اتیت کا جو پریوک کیا ہے وہ بہو بچن کے روپ میں کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ لوگ کو یاد رکھنی ہوگی نیشٹ کہتا ہے پانڈو لیپی تار پتر اتھوہ ہمالے چھتر میں اگنے والے بھرج نامک پیر کی چھال سے تیار کیا جاتا تھا اور تیار جو بھوچ پتر ہوتا تھا اسی پر لکھی ملتی تھی تو پہلے دیکھیں لوگ جو ہے اس پرکار کا جو ہے لکھنے کا اتحاس کو سنیوجنے کا مطلب جمع کرنے کا یہ لوگ پریاس کرتے رہتے تھے تو بھوچ پتر پر لکھنے کا کام کرتے تھے نیشٹ جو ہے ابھی لیک ابھی لیک کسے کہتے ہیں تو دیکھیں ایسے لیک پتھر اتوہ دھاتو جیسے اپیچھا کت کٹھور سطح پر اتکرن کیے گئے ملتے ہیں تو اسے ابھی لیک کیا جاتا ہے پہلے جو ہے تتکالین جو ساسک ویگرہ ہوتے تھے وہ پتھروں یا دھاتو پر کٹھور جو سطح ہوتا تھا اس پر اتکرن کرویا کرتے تھے پندرن مرگ بکتا ہے پورا تتووید پتھر اور ایٹ سے بنی عمارتوں کے ابسیسوں چتر تتھا مورتیوں کا ادھیان کرتے تھے تو جو پورا تتووید ہوتے تھے نا یہ کیا کرتے تھے دھرتی کے نیچے جتنی بھی چھپے وستویں نکلتے تھے چاہے وہ کس روپ میں ہو ایٹ کے روپ میں ہو اوجار کے روپ میں ہو ہتیار کے روپ میں ہو برتن کے روپ میں ہو آبوشن کے روپ میں ہو سکھے کے روپ میں ہو مطلب یہ اندر سے کھدائے کر کے ان چیزوں کو نکالتے تھے نکالنے کے بعد اس پر ادھیان کرتے تھے یہاں تک کی ہوئے لوگ جانوروں چڑیوں مچھلیوں کی ہڈی کو بھی ڈھنے کا کام کرتے تھے اور اس کے بعد اس پہ کیا کرتے تھے ادھیان کرتے تھے اور اتحاس کی جانکاری ہم لوگوں کے سمکچ پرستوت کرنے کا کام کیا جاتا تھا نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں کہ سترہ نمبر میں کہتا ہے کہ یہ جو بندو ہے ہمارا پوائنٹ ہے اس میں کہتا ہے انگریجی میں بی سی اور ہندی میں جس کو ہم لوگ اس بھی پورو کے نام سے جانتے ہیں کہ ارث بی فور کرائشٹ یعنی کی اسا پورو ہوتا ہے دیکھیں کبھی کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں تیتھیوں کو اے ڈی کے روپ میں بھی لکھا جاتا ہے تو اے ڈی کے روپ میں جو لکھا جاتا ہے تو جس کو ہم لوگ اینو ڈومینی نامک دو لیٹن سبدوں سے بنایا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے اسا مسیح کے جنم کے ورس سے یہ جو میں نیچے بھلا پوائنٹ ہے اے ڈی تو اے ڈی کے جگہ اے ڈی کا مطلب ہی ہوتا ہے اینو ڈومینی اور یہ دو لیٹن سبدوں سے بنا ہوا ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے مسیح عیسیٰ مسیح کے جنم کے ورس سے نیکشٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ایڈی کے جگہ سی ای تتھا بی سی کی جگہ بی سی ای کا پریوگ ہوتا ہے یہ سب آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ ایکزام میں کبھی کبھی ایسا پوچھ دیتا ہے کہ مطلب دو ہجار سی اتنا ہے تو پھر وہ اس کے جگہ یا تو بی سی ای کا پریوگ کر دیتا ہے تو بچے تھوڑا کنفیوز کر جاتے ہیں تو بھارت میں نیکشٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں بھارت میں کرسچن ایراتیتیوں کا پریوگ لگ بھگ دو سو ورس پورو آرمب ہوا تھا تو دیکھیں یہاں پہ جو یہ ہم لوگ لکھتے ہیں اس بھی پورو وگرہ یہ سب کافی پہلے ہم بھارت میں اپیوگ ہو جگا تھا نیکشٹ ہے کبھی کبھی انگریجی کے بی پی یعنی بی فور پریزنٹ اکچھڑوں کا پریوگ ہوتا ہے یہ سب آپ دھیان رکھئے گا کیونکہ اس میں کنفیوزن جو ہے اگزام جو سیٹر ہوتے ہیں جو کوشن بناتے ہیں ایسا ایسا وہ لوگ لکھ دیتے ہیں نیکشٹ ہے کرسی کا آرم دیکھیں اگر پوچھا جائے تو وہ آٹھ ہجار ورس پورو پہلے ہوا تھا سندو سبیتا کا پرثم نگر پوچھا جائے تو سائی تالیس سو ورس پورو پہلے ہوا تھا اور گنگا گھاٹی کے جو نگر ہیں مگد یہ برا راج اگر پوچھا جائے تو یہ پچیس سو ورس پورو جو ہے ہم لوگوں کے سامنے مطلب پرستو تھا اتنا ورس پہلے یہ اس تھی تھا تو آج جو ہے میں یہیں پہ ویڈیو اپنا سماپت کرتا ہوں آپ اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو آپ اپنے دوستوں میں سے سیئر کریں ساتھی ساتھ آپ کومنٹ لائک کرنا نہ بھولیں تو چلیے آج میں اپنا ویڈیو یہیں پہ سماپت کرتا ہوں دھنیوات آپ لوگ اس چینل میں بنے رہے اسی پرکار کا جو ہے